بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودین فو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایسے تمام افراد جو سعودی عربیہ سے اپنے ملک کا سفر کرنا چاہ رہی ہیں ان کے لیے لگج یعنی ان کا جو سامان ہے بیگ کس طرح باندھنے ہیں کارٹن لے کے جا سکتے ہیں نہیں لے جا سکتے کیا ان کے سائز ہونے چاہیے اور اسی طرح اس بارے میں جو نئی ہدایات جاری کی گئی ہیں وہ پوری ڈیٹیل آپ کے ساتھ جہاں پہ شیئر کریں گے یہ ہدایات تو کنگ فاہد ائرپورٹ کی جانب سے جاری کی گئی ہیں لیکن سعودی عربیہ میں تمام ائرپورٹ کا جو سلسلہ ہوتا ہے جو سسٹم ہوتا ہے وہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے تو کنگ فاہد انٹرنیشنل ائرپورٹ دمام کی جانب سے مسافروں کے لیے کچھ نئی ہدایات جاری کی گئی ہیں اور سپیشلی ایسے افراد جو اکثر اوقات کارٹن وغیرہ پیک کر کے لے جاتے ہیں بوریوں میں سامان لے کے جاتے ہیں ان کے لیے کیا ہدایات ہیں پوری ڈیٹیل آپ کے ساتھ جہاں پہ شیئر کر رہی ہیں سامان کو آپ نے جب پیک کرنا ہے تو آپ کے سامان کی جو پیکنگ ہے وہ چاروں طرف سے ایک جیسی ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ ایک کونہ اس کا دبا ہوا ہے دوسرا کونہ کھنچا ہوا ہے تیسرا کونہ پھٹا ہوا ہے یا پھر مختلف اس سامان کا جو سائز ہے اس طرح کا سامان آپ کا پیک ہوا ہوا ہے کہ نہ تو وہ چوکور ہے نہ وہ مستطیل ہے یعنی اس کا سائز اس طرح کا ہونا چاہیے کہ سامان کے جب وہ کارگو میں سامان اپنے ایڈجسٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ کوئی خلا باقی نہ رہے اس طرح کی پیکنگ آپ کو کرنا ہے اٹیچی کیس وغیرہ جو آپ کا ہے اس کی شیپ جو ہے اس کی شکل ہے وہ صحیح ہونے چاہیے اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ لوگ بڑے بڑے بیگ بنا لیتے ہیں بیگ بنا کے ان کو رسیوں کے ساتھ بان دیتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ جو ہی آپ رسی کے ساتھ سامان کو بانتے ہیں زور لگاتے ہیں کستے ہیں تو اس کا سائز مختلف ہو جاتا ہے کسی طرف سے رسی زیادہ نیچے دب جاتی ہے کسی طرف سے سائز اس کا اٹھ جاتا ہے تو اس حوالہ سے کہا گیا ہے کہ کوئی بھی سامان اس کی جو پیکنگ ہے وہ بالکل صاف شفاف ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ وہ گلائی کی شکل میں چلی گئی ہو ایسا نہ ہو کہ اس کی شکل ایسی بنی ہو مثلا ایک چیز ہے وہ ایک گول چیز ہے آپ دیکھتے ہیں یہ چیز گول ہے ایک چیز آپ دیکھتے ہیں چوکور ہے تو بعض اوقات رسیاں باند باند کے اس طرح کی شکل بن جاتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی شکل کون سے بنی ہوئی ہے اور اسی طرح جو لوگ جو کپڑے کے بورے کے اندر سامان پیک کرتے ہیں اس کو منع کر دیا گیا ہے اس میں آپ سامان اگر پیک کریں گے بھی صحیح تو اس طرح پیک کیا ہو کہ اس کی شکل کلیر ہونی چاہیے تاکہ سامان کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے کارگو میں اس میں مسئلہ نہ رہے اسی طرح جو سامان ہے کسی اگر کارٹن کا سائز زیادہ لمبائی میں ہے تو وہ بھی نہیں مانا جائے گا آپ کے پاس بعض اوقات سامان ایسا ہوتا ہے کہ اس کی لمبائی زیادہ ہوتا ہے ایک بندہ ہے وہ کارپٹ لے کے جانا چاہ رہا ہے اور کارپٹ کو وہ پیک کرنا چاہ رہا ہے کارٹن کے اندر تو اسے ایک بڑے سائز کا کارٹن چاہیے ہوگا جب بڑے سائز کا کارٹن وہ پیک کرے گا تو پھر وہ بھی سامان میں صحیح طرح سے ایڈجسٹ نہیں ہوتا اور سپیشلی رسی کے ساتھ جو سامان بندہ جانا ہے اس کے لیے سپیشل کہا گیا ہے کہ اس طرح کی پیکنگ نہیں ہونی چاہیے جو قابل قبول نہیں ہے یہ ہدایات ہیں کنگ فہد انٹرنیشنل ائرپورٹ دمام کی جانب سے لیکن یقینا دوسرے ائرپورٹ پر بھی آپ کو احتیاط برطنہ ہوگی امید ہے آج کی انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی انفرمیشن اچھ لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ